آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی اور میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرما جمہو کشمیر سے 1370 کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے citizenship amendment bill جو ہے وہ پاس کیا گیا اور جب یہ bill لائے گیا تھا لوگ صبح میں تب ہی سے یہ بیوادو میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ گیر گیا کچھ نیتہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی کافیاں تک فاردی تھی لیکن جب اس کے بعد آخر کار یہ bill جو ہے وہ پاس ہو گیا اور کچھ لوگ ابھی اس کا ویروت کر رہے ہیں کچھ کالیجز کی بات کر جائے کچھ یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو اس میں اس کا ویروت ہوئا اور وہیں بھارت رکشا منچ جمہو کشمیر کی بات کریں تو ان کے دوارہ اس bill کا جو ہے وہ سمرتن کیا گیا اور تاریف جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردار منتری ہمارے دیش کے پردار منتری حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کا واسطہ ہے وہ ان کی تاریف جو ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور اس سمیں ہمارے ساتھ پردیش ادیاکس جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے سر پہلے نام جاننا چاہیں گے سر جس طرح سے جو سیٹیزن امائنمنٹ شے bill جو تھا یہ پاس ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ہائی توبہ ہوئی جو ویروت پردرشن تھے وہ ہوئے آگ جنی ہوئی کیا کہیں گے براد روپ میں تو ہم یہیں کہیں گے مودی جی نے بہت اچھا کام کیا لیکن اگر اپنے پر میں جاؤں تو ہمارا ایک لکش جو تھا کیونکہ بارترکشا منچ کا جنو جو ہے وہ تین منگوں سے ہوا تھا جس میں ایک تین سو ستر کو ہٹانا پینتی ایجر کو ہٹانا این آر سی لاغو کرنا اور یہ امینڈمنٹ بل جو تھا یہ ایکٹ جو بن گئے ہے ہمارا پہلے بل تھا اس کی ہم نے حمایت کی تھی اور اس کے لیے ہم پر زور دس سال سے جو ہے کوشش کر رہے تھے لڑ رہے تھے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مودی جی کے دوارہ ہماری جیت ہوئی ہے اس لیے ہم اپنے آپ میں گورپ شالی آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور اس بیس پر ان کو ہم دھنیواد بھی دیتے ہیں اور ہم یہ آپ کے مادم سے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو پارٹیاں جو پینگ ایجنٹ جو دشمن اناثر جو ہے یا ایسا بار کی جو ایجنسیز ہیں جو یہ دش پرشار کر رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ بل جو ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو میں ان کو آپ کے مادم سے یہ اشوست کرنا چاہتا ہوں یہ کسی بھی ہندوستانی مسلمان سکھ بہت دو جین اور پارسی کے خلاف نہیں ہے یہ سبوں کے حق میں جو گس بیٹھ کے ہوئی ہے جو گیر کانونی طریقے سے جنہوں نے گس بیٹھ کی ہے جن کے پاس کوئی پروپ نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں جہاں وہ آتنک کے لیے یہاں آئے ہیں جہاں بھاڑے کے ٹٹو بن کر یہاں آئے ہوئے ہیں اور آگ لگانے کے لیے ہیں جیسے آپ دے رہے ہیں کہ پانچھے دنوں سے ہر جگہ آگ لگ رہے ہیں وہی یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں وہی یہ کرائے پر لائے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ ہی یہ انٹی نیشنل کام کرنے والی لوگ ہیں جن کو یہاں لائے گیا اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی نشان دے کی جائے نرسی کے طریقے سے بھی کی جائے اور ان کو نشان دے کر کے جو بھی اچھت ڈند ہو دیش درو کا ہو ان کو بلکل دنڈے دے جس جس طرح سے کچھ دوسرے دیشوں کی بات کریں جہاں پر کچھ لوگ مائنریٹیز میں رہتے ہیں جب ان پر اتیاچار ہوتے ہیں ان کا زبران دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے جو لوگ آج یہ ویروت پردرشن کر رہے ہیں اس سمیہ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں اس سمیہ ویروت پردرشن کیوں نہیں ہوا آپ نے بہت اچھا کوششن کیا میں تو آپ کو انیس سو پچونجہ میں لے جاؤں گا جب اس اس بل کو لائے گیا تھا لانا چاہتے تھے وہ اس وقت کے پردان منتری راجیب گانتی کیونکہ جب پونجہ کینٹری جو ہمارے مسلمان کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کانسیچوشنلی اسلامی کنٹری گوشت کر دیا جب اسلامی کنٹری آپ انہوں نے گوشت کر دیا تو ایسے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے تھے اسلام کے برود بات کرتے تھے یا اپنے دھرم کا پرچار کرتے تھے یا اپنے آپ میں کوئی چیز وہاں خریدنا چاہتے تھے بیچنا چاہتے تھے یہاں تاکہ ان کا دھرمانتر لوگوں کو کیا گیا جب تک کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے ان کے پاس تھا یا تو اس کو قبول کرو یا یہاں سے چلے جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو دیورن لیفٹ بھی تو اور اگزائل ہونے کے لیے وہنے سو یہ سوچنا پڑا ایسا نہ ہو کہ ایک اسلامی دیش شوڑ کر کے ہم کو یہ ایسا جس طرح سے ہمارا دیش ہمارے لیے سروپری ہے دیش کی سرکشہ سروپری ہے لیکن کچھ نیتاؤں کی بات کریں تو وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے جب یہ بل پاس ہوا ان کے دورہ بھی کچھ بیوادت بیان جو تھے اور وہ دیے گئے جس طرح سے کچھ آگجنی ہوئی کچھ پردرچن ہوئے کچھ یونیورسٹیز میں کچھ کالیجز میں کیا اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب اپنے چہرے چمکانے کے لیے جا اپنا جو ان کا وجود کھو گیا ہے اس کو باپس حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بیانباجی کر رہے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے جو بلکل دیش وقت پارٹیاں کام کر رہے ہیں چاہے وہ نیشن سرپر کر رہے ہوں یا راجس سرپر کر رہے ہوں وہ تو سارے کے سارے اس حق میں ہیں لیکن ایسے نیتاؤں جنہوں نے اپنا بیس کھو دیا ہے جن کو اپنی جگہ رہی نہیں ہے جن کو کوئی وجود نہیں ہے جن پارٹیاں جو مرنے کے قابل پر پہنچ چکی ہیں جن کے یہاں سے بلکل نستو نابوس ہو جگئے ہیں ایسے پارٹیوں کے نیتا اپنی نیتاگیری چمکانے کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر کچھ گنڈوں کو لے کر کچھ خریددار لوگوں کو لے کر ایسے یونیورسٹری میں کچھ شرارتی ناصلوں کو بھر کر کے یہ ایسے دنگے فساد کر رہے ہیں پنگا ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے سر میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو مدے پردان منطری نریندر مودی نے اب تک حل کیے ہیں سل جائے ہیں آپ نے کہا کچھ دیر پہلے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو نریندر مودی ہیں پردان منطری وہ آپ کی کے نقشے قدم پر چلے ہیں اس سے کیا مطلب ہم سمجھیں نقشے قدم پر میں نہیں کہوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بارترک شاپ مانچ کا جو جنب ہوا تھا وہ انہی تین مودوں کے لے کر ہوا تھا ہمارے بدھی جیوے نے یہ سوچا کہ باہر سے لوگ جو ہیں ملک میں مطلب لارج سکیل پر ہندوستان میں پلائن کر رہے ہیں جن کا کوئی قارن نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں کچھ کروائے جا رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کیوں کروائے جا رہے ہیں جب پتہ پتہ لگا ایسی سٹڈی ہوتی گئی کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے بورٹ نیتی کی خاطرین لوگوں کو یہاں لارے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپرادی ریسٹری شیٹ کے ہیں وہ یہاں پر اپراد اور اتنگ بچانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں کی آرثی کے پوزیشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ مدے اٹھائے تھے کہ ہمارے یہ تین پوائنٹ دیو تھے اور تین پوائنٹوں کو اتنی مطلب لوگوں نے بھرپور ہمیں وہ جو ہے ہمیں تعاون دیا کہ یہ راشنی مدے بن گیا اور راشنی مدے ہونے کے ناتے ان کو ایسا جولنٹ سمجھا گیا کہ ان پر جو ہے گورنمنٹ کو مجبور ہونا پر آئے مدوں کا حل سوچنے کے لیے اس لیے ہم اپنے جیت میں مان رہے ہیں یہاں سے یہ لگتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے ہی پوٹس ریپر چلے ہیں شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ تھے بھارت رکشا منچ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جو لگاتار جو سیٹیزنسپ امینمنٹ بل ہے اس کا سمرتن کر رہے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی نے جس طرح سے ایک کے بعد ایک تابر توڑ فیصلے لیے ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو فیصلے پردان منتری نریندر موڈی لے چکے ہیں جو بھارت رکشا منچ ہے ان کا جنم ہی ان مددوں کو حل کروانے اور سرجانے کے لیے ہوا تھا اور بھارت رکشا منچ ان مددوں کو بار بار جو تھا وہ اچھالتا رہا اور آخر کار یہ مددے جو ہیں وہ حل ہو گئے کیمرمن رمان کمار کے ساتھ ربی شرما یونٹی چمو کشمیر